سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم امام الحق اور فخر زمان نے شرجل خان کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے آج کی زیر نظر ویڈیو میں آپ بھائیوں کو اسی بارے میں بتائیں گے مگر مزید تحصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس لئے کو لائک کریں اور کمر سکشن میں آپ بائیس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اسخار ضرور کریں جنوبی افریقے کے دورے سے قبل قومی ٹیم کے کلالیوں کے درمیان گیلے جانے والے پہلے پریکٹس فنڈے بیچ میں شاداب خان کی ٹیم نے بابر آزم کی ٹیم کو چار وکٹوں سے شکست دے دی بابر آزم کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچاس اورز میں دو سو نواسی رنز بنائے بابر آزم الیون کی جانب سے اپننگ بل لباز امام الحق اکیان میں بابر آزم تریاسی اور ساوٹ شکریل چاریسن بنا کر نمائی رہے شاداب خان الیون نے حدب چھے وکٹوں کی نقصان پر بہ آسانی حاصل کر لیا شاداب خان الیون کی جانب سے فخر زمان ایک سو نو سرفراز احمد اٹاون اور محمد نواز تریاسی بنا کر نمائی رہے اور یوں فخر زمان اور امام الحق نے شرجیل خان کو مزید مشکل میں ڈال دیا کومی ٹیم کے اپنر شرجیل خان جو خانسپرٹ میں دس اپریل کو شدول پہلے ٹی ٹوٹی میچ میں شرکت کے لیے اپنی فٹنس میں بہتری لانے کے لیے نو اپریل کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے بائے بازو کے اپنر پلینگ الیون میں جھکا ان کی فٹنس میں بہتری ہوگی جس کے لیے انہیں اگلے تین ہفتے کے لیے خصوصی ٹرینر فرائم کیا گیا ہے حال ہی میں کومیٹنگ کی کپتان بابر آزم نے دور جنوبی افریقہ اور زمباوے سے قبل اپنر شرجیل خان کی فٹنس سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا بابر آزم کا کہنا تھا کہ شرجیل خان قدر سہت مند ہے لیکن ان کی فٹنس کے بارے میں کوئی بری تشویش نہیں ہے وہ اپنی فٹنس کو بہتر بنانے پر کام کر رہے ہیں لیکن وہ اچانک شاداب خان جیسا نہیں بن سکتا اب وہ اس ٹیم کا حصہ ہے جس کے باعث ہمیں ان کی حمایت کرنا ہوگی میرے بائیو آپ بائیو کو کیا لگتا ہے کہ جنوبی افریقہ کے خلاف پلینگ الیون میں امام الحق فخر زمان اور شرجیل خان میں سے کس کی لارو کو اپنی کے فرائصر انجام دینے چاہیے بیس حوالے سے کمر سیکشن آپ کے کمرس کے منتظر رہے گا